ہمارے آپ کے ہم سب کے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم نبیین کو جب پہلی وحی آئی آسمانوں سے تو کیا تھی اقرا اٹرا بشن رب اکل لذی خلق وہ ملکوں میں سب سے زیادہ حزت استاد کی ہے حالانکہ یہ ہمارے دین کا حاصل ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم استاد بھی تھے لیکن جو آج ہمارے ملک میں ہو رہا ہے وحیش سے طالبزم کہے کیونکہ میری تو آدھی سے زیادہ زندگی علم کے حصول میں گزری ہے انجینئرنگ کے بعد وقال ہے اور دوسرے پہلے کمپیوٹر ساری زندگی اصادہ کرام کے ساتھ گزری ہے ہمارے تو جب کل استاد آتے تھے تو ہم سے دن کے سامنے بات نہیں ہو پاتی تھی لیکن جو میں نے کراچی میں دیکھا پروفیسر ریاض صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی کوئی احساس ہے تو یہ ہماری معاشرتی قدرے دکھاتی ہے کہ آج ہمارے ملک میں جن کو معزز ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور جن سے سوال جواب ہونا چاہیے پاکستان پاکستان کے آنیوالی نسلوں پاکستان کے مستقبل کی تباہی کا آج وہ کہا ہے اور آج ہمارے استاد کہا ہے ایک استاد کو صرف اس لیے اٹھا لیا جائے کہ وہ ایک ناجائز کام میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور کونسا ناجائز کام ہمارے دین کی بنیاد عدل و انصاف پہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک بار پھروں کا قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کفر کا نظام تو چل جائے گا ظلم کا نہیں چلے گا اور جن ممالک کے سامنے آپ لوگ سلطہ ریز ہوتے ہیں ان کی بات کر دیتا ہوں ونسٹن چرچل نے دوسری جنگ عظیم میں جب برطانیہ کو حرم حاصل پہ شکست ہو رہی تھی انہوں نے پوچھا جب ان سے سوال ہوا وزیراعظم کے طور پہ برطانیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا مجھے بتاؤ ہماری عدالت انصاف دے رہی ہیں جب بتایا گیا کہ عدالت انصاف دے رہی ہیں انہوں نے کہا جیت ہماری ہوگی تو یہ جو سارا ڈراما کریٹ کیا گیا کراچی میں اس لیے کہ ایک موطرم جیچ صاحب جو آپ سے ڈرے نہیں جو آپ سے جھکے نہیں جو آپ سے بکھے نہیں جو فیصلہ کرنے جائے تھے اسلام آباد کی تین سیٹوں کا اور اگر اسلام آباد کی وہ تین سیٹوں کا فیصلہ ہو جاتا جس کو چیف جیس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹے کی وجہ سے وہ معاملہ رک گیا تو اگر اسلام آباد میں تیریک انصاف کے سیٹیں مل جاتی تو آپ کے اس الیکشن کے ڈیکوز دے گا سر بازار وہ سر بازار اس کی عزت نیرام ہو جاتی جو آپ نے آٹھ پروری کو کیا ایک جج جس کا قلم بکنے کے لئے انتیار نہیں ہے آپ اس کے خلاف کن حدوں تک چلے گئے ہیں کہ استاد کی عزت عزت نہ رہی جج کی عزت عزت نہ رہی جس ملک میں استاد کی عزت نہ ہو اور جس ملک میں عدل کے نظام کو سر بازار نیرام کرنے کی کوشش کی جائے جہاں لکھاری کا قلم جج کے خلاف یوز ہو کیونکہ وہ جج بکنے کے لئے انتیار نہیں ہے تو عمران خان تو چھوڑے تریق انصاف تو چھوڑے یہ تو بڑی چھوٹی باتیں اصل بات یہ ہے کہ ملک نظام کے ساتھ کیلہ جا رہا ہے جس ملک میں استاد کی عزت ختم کر دی جائے اور جس ملک میں عدل اور عدلیہ اور عطالتیں ان کو محسور کر لیا جائے آپ مجھے بتائیں اس ملک کے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا تو یہ لڑائی لڑ رہا ہے عمران خان یہ جنگ لڑ رہا ہے عمران خان بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا احساس نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں آپ لوگوں نے جب ملک کے سابق وزیراعظم جناب عمران خان صاحب کے گریبان پہ ہر ڈالا وہ عمران خان کا گریبان نہیں تھا وہ پچیس کروڑ عوام کی عزت کا پتھ تھا جس پہ آپ نے ہر ڈالا ہے تب ہی تو قوم آپ کے خلاف کری ہو گئی ہے تب ہی تو قوم آپ کے خلاف ہے تب ہی تو قوم آپ کی بات سننے کو نہیں تیار نہیں ہے لوگ کہتے خون انقلاب خون انقلاب ایک تو رامن انقلاب آ چکا ہے اللہ ہمارے ملک کو خون انقلاب سے بچائے تو رامن انقلاب آٹھ فروری کو آ چکا ہے زبانِ حلق و نقارِ خدا سمجھو read the writing on the wall and the writing on the wall is the people of Pakistan want عمران خان the people of Pakistan want عمران خان to be the prime minister of this country کہ اس رول کا آگے رہ کے جائے اور آپ نے کیا کیا اپنی انال کی جنگ میں قوم کی لیڈر کو اندر لارا تو آپ مجھے بتائیے سولہ مہینے شہباز شریف صاحب کو بٹھا کے پھر گاکر صاحب کو لاکے اور پھر دوبارہ شہباز شریف صاحب کو بٹھا کے کیا پاکستان کی معیشت بہتر ہو گئی کیا مہنگائی کم ہو گئی کیا پیٹرال، مجھلی، دیزل، گیس کی کم سے کم ہو گئی کیا آئی ایمیف کی غلامی میں جاتے جاتے آپ نے پاکستان کی معیشت کا کبھڑا نہیں کر دیا وہ ممالک جو آپ کو سپورٹ کرتے تھے اب آپ کی طرف دیکھنے کو روادار نہیں ہمیشہ سعودی عرب چین ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا جو رہی نے آج آپ کی بات پر اعتماد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے آپ جنہوں نے عمران خان سے یہ زیادتی کی ہے طریقہ صاحب سے یہ زیادتی کی ہے علی محمد شریعہ خانہ پریدی پریشی جوکر اسمین راشد و بشمار نام ہے جات چوزری آپ نے ہم سے جو زیادتی کی ہے یہ جنگ آپ آر چکے ہیں آپ عوام میں جا کے اپنا تارف نہیں کرا سکتے کہ آپ کون ہیں کیونکہ جب آپ بتاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف دیکھنے کو دیکھنے کو بھی مناسب نہیں سمجھتے اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے جو نواز شریف صاحب نے کہا کہ بات چیز ہونی چاہیے یا صاحب بڑی دیر کردی میں ہر با آتے آتے بڑی دیر کردی میں ہر با آتے آتے آپ تو کہتے دیں کہ ووٹ کو حزت دو آپ تو کہتے دیں کہ ووٹ کو حزت دو اب کس چیز کو حزت دی ہے آپ میں کہ آپ مانگے دانگے کی حکومت لے کے حزت مل گئی حزت ہو ہے جو قوم آپ کے سر پہ حزت کا تاج پیدا ہے جب آپ کو حزت کی پگڑی پیدا ہے جب قوم آپ کو کندوں پہ پیٹھائے جب قوم کے بچے ہیں آپ کے لئے دعائیں مانگے دعائیں کریں وہ ہوتی ہے حزت میری دعائیں میرا ملک ہستا کھیلتا بھٹا بھولتا رہے لیکن ایسا نہیں ہوگا استادوں کو بے اکرابی کر کے نہیں ہوگا ججوں کو پریشرائز کر کے نہیں ہوگا اپنے مرضی کے فیصل لکھوا کے اور کروا کے نہیں ہوگا ملک ترقی تب کرے گا جب جمہوریت میں جمہور کا مانا جائے گا اور جمہور کا فیصلہ کیا تھا عمران خان جمہور کا فیصلہ کیا تھا تحریک انصاف آج بھی کسی بھی وقت قریبے رات کے دو بجے بکسہ رکھو اور عمران خان تو بہت بڑی بات ہے اس کا یہ اتنا حصہ سے پائی کر رہا ہوگا میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ ایک دہائی سے کم آپ کا اوٹ دی ہوا اور دو دہائی سے زیادہ ہم ہری دن کانسل میں ہر ویلیس کانسل میں ہر صبح کو بھی حلقے میں ہر جگہ تحریک انصاف کی دیکھیں انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ اندر تو آپ چھوڑا تک لیں اندر تو آپ جانے کی اجازت نہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو محصور کر ریا ہوا ہے اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ سے بات ہے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاقرات کی بات نہیں ہے ان سے انگیجمنٹ کی بات ہے کہ جو غلط پہنیاں وہ دور ہو اور ان کا بھی یہ احساس ہو ان کا بھی یہ احساس ہو کہ ہم پاکستان طریق انصاف اپنی فورج کی خلاف نہیں ہیں ہر محاصل میں طریق انصاف نے اپنی فورج کو ڈیفنڈ کیا ہے ہم پاکستانی سیاست میں اٹسٹیبلشمنٹ کے رول کے خلاف ہیں اس نے عمران خان صاحب